بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں محمد سلیمہ رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل فان ان انفرمیشن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ مینیو کو کسٹمائز کرنا سکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سٹارٹ مینیو کچھ یوں دکھائی دے رہا ہے اگر میں اس کو چاہوں کہ مجھے یہ والا حصہ جسے ہم ٹائلز کہتے ہیں یہ دکھائی نہ دے تو ہم اس کو کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں چلیئے فرینڈز میں آپ کو دیکھاتا ہوں دوستو ایک تو مجھے اس کا تھیم پسند نہیں ہے تو میں اس تھیم کو چینج کر لیتا ہوں تھیم کو چینج کرنے کے لیے میں یہاں پر کلک کر کے رائٹ پلک کروں گا پرسنلائز پر کلک کروں گا تو میرے پاس سیٹنگز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج آ چکا ہے آپ اس سیٹنگ کے پیج کو کچھ اس طرح سے بھی ایکسیس کر پائیں گے اگر آپ سٹارٹ بٹن پر کلک کر کے اس سیٹنگ کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو دین فرینڈز آپ پرسنلائزیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہی پیج آ جائے گا جو ہم یہاں پرسنلائز پر کلک کر کے ایکسیس کرتے ہیں دین فرینڈز آپ کو تھیم پر آنا ہے کیونکہ مجھے سب سے پہلے اس کا تھیم چینج کرنا ہے تھیم پر آنے کے بعد میں یہاں سے ونڈو سلائٹ تھیم پر کلک کر لیتا ہوں آپ دیکھئے میرا تھیم کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد فرینڈز میں سٹارٹ بٹن کو چینج کرنا چاہوں گا تو میں سٹارٹ بٹن پر کلک کر لیتا ہوں دیکھئے فرینڈز یہاں پر شو مور ٹائلز آن سٹارڈ لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو آن کر لیتے ہیں تو یہاں پر فرینڈز آپ کو مختلف ٹائلز دکھائی دیں گے آپ اس کو بڑھا کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ٹائلز آپ کے ہو گئے ہیں آپ ان کا نام بھی یہاں سے اپنے مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں میں فرینڈز اس کو ختم کنا چاہتا ہوں نہ کہ اس کو بڑھانا اس لیے میں اس شو مور ٹائلز کو آف رہنے دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں فرینڈز شو اپ لسٹ ان سٹارٹ مینیو آپ کو یہ جو اپ لسٹ دکھائی دے رہی ہے اس کو ہم نے یہاں سے آن کر رکھا ہے اگر آپ آف کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری لسٹ ہے وہ یہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ لسٹ اگر آپ اکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہ لیفٹ پین سے یہاں پر کلک کر کے اکسیس کروائیں گے آف رینڈز میں اس کو بھی آن کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر یہ لسٹ چاہیے ہے آف رینڈز شو رسنٹلی ایڈڈ ایپس آپ نے جو ایپس ایڈ کی ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گی اگر آپ نے اس کو آن کر رکھا ہے اگر آپ نے اس کو آف کر لیا ہے تو وہ آپ کو جو آپ نے رسنٹلی ایڈڈ کی ہیں وہ آپ کو ایسی دکھائی نہیں دیں گی ان میں سے جو نیم کے حساب سے ہے وہ یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں دیکھ لی گئے اس کے بعد فرینڈز میں یہاں سے اس کو آن کر لیتا ہوں اس کے بعد یو سٹارٹ فول سکرین اگر آپ اس کو آن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ آپ کا جو سٹارٹ بٹم ہے یہ پوری سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ چاہیں رسنٹلی اوپن ایپ کیوں گی وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گی اگر آپ اس کو آن کر لیتے ہیں میں اس کو آن نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں یہاں پر ہی رہنے دیتا ہوں اپرینڈز ہمیں چوز وچ فولڈر اپیر آن دا سٹارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے ایک فولڈر دکھائی دے رہا ہے ایم ایس آر کا ایم ایس آر میرا ڈاکومنٹ کا فولڈر ہے اگر میں چاہوں کہ یہاں پر مجھے کچھ اور فولڈرز دکھائی دیں تو میں یہاں سے ان کو سیٹ کر سکتا ہوں دیکھ لیجئے دوستو فائل ایکسپورر ڈاکومنٹ ڈاؤنلوڈ آپ چاہیں تو کوئی اور فولڈر یہاں سے آن کر لیں اپرینڈز کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فولڈرز آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے آپ چاہتے ہیں تو آپ ان کو آف کر سکتے ہیں یہاں سے کچھ اس طرح سے ہی سیٹنز کا ہم آن کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو سیٹنگ کیا آئیکن مجود ہے باقی ہمارے فولڈرز یہاں سے غائب ہو چکے ہماری لسٹ یہاں پر آ رہی ہے اب رہ کے بعد ٹائلز کی ہم ٹائلز کو ختم کرنا چاہتے ہیں دوستو ٹائلز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو فان ویبن کر کے ان کو start سے unpin کرنا ہو گا آپ start menu سے ان کو unpin کر دیجئے دیکھیں دوستو میں ان کو start menu سے unpin کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو آپ ان آئیکن کو یہاں سے resize کر کے small میں یا ان کو اس طرح سے large میں رکھ سکتے ہیں تو میں ان کو یہاں سے unpin کر رہا ہوں one way one کر کے دیکھ لیجئے دوستو میں ان کو یہاں سے unpin کر دیا unpin کرنے کے بعد ہم یہاں سچ کو پکڑ کر یہاں پر سیٹ کر دیں گے آفرینڈز آپ کا سٹارٹ مینیو اولڈ سٹائل میں آ چکا ہے آپ دیکھئے سٹارٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ سٹارٹ مینیو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت آپ کو دکھائی دے رہا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری کے ویڈیو پسند آئی ہوگی تھنکس پر واج میں ویڈیو اللہ حافظ